اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہاتھ رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم کمپیئر نمبر کمپیئر کرنا سکھ رہے ہیں کمپیئر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے موازنہ کرنا وہ چھوٹی ہے بڑی ہے یا ایک جیسی ہے دین صورتیں ہو سکتی ہیں یا وہ نمبر بڑا ہو سکتا ہے یا ایک نمبر سے چھوٹا یا بڑا بڑا ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو کسی سے بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک خوبی دی ہوتی ہے کسی میں کوئی خوبی زیادہ ہوتی ہے کسی میں کوئی خوبی تو اس لیے اللہ کو پتا ہے اللہ نے ہرے کو پرفیکٹ بنایا ہے اور جو آپ کے پاس خوبی ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس نہ ہوں تو اس لیے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مال و دولت اور احساس صورتی میں تمہارے سے زیادہ ہو تو ایسے شخص کی طرف نطر دڑاؤ جو دنیاوی لحاظ سے تمہارے سے کام ہو یا نہیں اللہ کا شکر ادا کرو کو شکر ہے میں اس اپنے سے نیچے والے شخص سے بہتر ہوں جیسے اللہ نے ہمیں گھر بات دیا ماں باپ دیا تو کئی لوگ سڑکوں میں بھی سوتے ہیں تو پیارے بچوں آپ نے لیڈر بننا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے جو سبق پڑھ کے آتا ہے جو محنت کرتا ہے تو آئیں آپ ہم اپنے سبق کی طرف شلتے ہیں آج ہم جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ more than less than اور equal کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ signs ہیں یہ greater than کے لیے یہ move بڑا ہوتا ہے less than کے لیے یہ اس کی طرف چھوٹا ہوتا ہے اور equal جو چیزیں برابر ہوگی ہیں جیسے 37 چھوٹا نمبر ہے 80 سے تو ہم لکھیں گے 37 is less than 80 61 جو ہے وہ 8 سے بڑا ہے تو ہم لکھیں گے 61 is greater than 8 اور 3 اور 3 ایک دوسرے کے equal ہیں تو آج ہم دیکھیں گے which is tens میں دیکھیں گے which is smaller number 30 اور 50 تو ہم تھوڑا سا پہلے 10 کا concept revise کر لیتے ہیں کہ یہ 10 ones ہیں اگر ہم ان سب کو کٹھا لکھتے ہیں تو 110 is equal to 10 ones تو actually یہ جو ہم grouping کرتے ہیں اس سے counting آسان ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 110 میں train بنا لیں جیسے 110 10 کی اور 20 جو ہے اس کی 210 trains ہوں گی تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 20 numbers ہیں ہم نے ان کی grouping کر لی تو ہمیں سمجھنا لکھنا اور بولنا آسان ہو جاتا ہے جیسے 20 tens make 2 tens اور 30 tens make 3 tens تو اس لیے ہم 10 tens کے group بنا لیتے ہیں تو 20 کا مطلب ہے 2 tens اور 30 کا مطلب ہے 3 tens اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے 23 ہے 2 digit number ہے تو اس میں 2 tens ہیں اور 3 ones ہیں ٹھیک ہے 23 number جو ہے اس میں 2 tens ہیں اور 3 ones ہیں اسی طرح ہم اگلی example دیکھتے ہیں کہ جیسے how many tens in 32 3 tens ہیں اور 2 ones ہیں تو ہم اس کو لکھتے ہیں 3 2 کا مطلب ہوتا ہے پہلی left side کی digit میں 3 tens یعنی 30 ones ہیں اور plus 2 اسی طرح آپ دیکھیں کہ 55 میں ہم نے 5 5 10 10 کے 5 groups کیے ساتھ 5 ones اور 17 میں 17 میں 1 tens اور 7 ones ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 55 جو ہے وہ 17 سے بڑا ہے تو اسی طرح ہم یہ compare کرتے ہیں کہ 23 number میں 2 tens ہیں 3 ones ہیں اور 3 والا جن tens والا number ہے وہ بڑا ہے اب ہم اپنا یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف 30 اور ایک طرف 50 ہے تو 3 tens are less than 5 tens 30 is smaller number تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم grouping کیوں کرتے ہیں اور tens کا کیا مطلب ہوتا ہے اب آپ next ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو book ہے اس میں کچھ figures دی ہوئی ہیں encircle the smaller number تو آپ یہ گوھر سے دیکھیں اسی طرح آپ یہ پورا چارٹ دیا ہے میں نے آپ کے لئے لکھا ہے لیکن یہاں پہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کر دی ہے خود سے اپنے چھوٹی رقم ہے اس کے لال دائرہ لگانا ہے پھر اس ویڈیو کو آگے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ 20 smaller than 70 30 smaller than 40 تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 20 smaller than 70 50 is greater than 30 یہ ہم نے sign لگا دیئے بجائے الفاظ لکھنے کے جیسے ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں مثلا 20 جو ہے وہ 50 سے smaller ہے تو ہم پڑھیں گے 20 is smaller than 50 لیکن اگر ہم 50 کو پہلے بولنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے 50 is greater than 20 اور اگر ہمارے پاس دو ہی 20 20 ہے تو ہم equal کا نشان ڈالیں گے اور کہیں گے 20 is equal to 20 تو صرف دو صورتوں میں جو ہے کسی کی طرف رش کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہو اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم سے نوازہ ہو اور وہ لوگوں کو سکھائے اللہ تعالی ہمیں بھی خرش کرنے والا کھلا دل عطا کرے ہم آپ نے اوپر بھی خرش کریں آپ نے ادگر لوگوں پر بھی خرش کریں اور خود بھی علم سیکھیں اور دوسروں کو فلم سکھائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے شیئر کریں